خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نورانی قائدہ کے تختی نمبر گیارہ کے چٹے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے ان الفاظ اور حروف کی مشک کی ہے جو ساکن ہے اور اس کو جن جن طریقوں میں پڑھا جاتا ہے اس کی مشک بھی کی ہے اور آخری سبق میں ہم نے وقف کرنے کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑے تو آپ ان کو پڑھ لیجئے اور پھر اس سبق پہ آئیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور قرآن کریم پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوئی محترم ناظرین آج بھی ہم وقف پی بھی پڑھیں گے اور جو حروف ساکن کے مشک ہیں وہ بھی کریں گے اور آج اس تختی کا ہمارا چھٹا سبق ہے چھٹی اپیسوڈ میں ہم اپنا سبق پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر وقف آئیت ہے تو اس پہ وقف اس طرح کریں گے کہ اس کے حرکت کو ختم کریں گے اس کے حرکت جو دو زبر دو زیر ہیں دو پیش ہیں اس کو ختم کریں گے لیکن جہاں پر دو زبر ہو جس طرح یہ ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور اس پہ وقف کرنے کا اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اس کو اس طرح پڑھیں گے آگے وقف ہیں تو یہ دونوں حرکات ختم ہو جائے گے بن جائے گا تسنیمن سے آگے آیت اگر وقف کریں گے مسکینہ یہ دو حرکات ختم ہو جائیں گے اس حرکات کو ختم کرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے مسکینہ مین مین زبر ممنون وو پیشنون ممنون نون دو زیرنن ممنون وقف کریں گے تو اس کو حرکات کو ہٹا کر ممنون مین زبر ممنون وو پیشنون ممنون نون دو زیرنن ممنون مین حا زبر مح فاو پیشفو محفو رادو زیرنن محفوظ مین حا زبر مح فاو پیشفو محفو رادو زیرن محفوظ مین خا زبر مخ ممنون تاو پیشتو مخ تو مین دو زیرن مخ تو من مین حا زبر مخ تاو پیشتو مخ تو ممنون 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 مین سین زبر مص را وو پیشرو آگے وقف ہے وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے ان حرکات کو ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا مسرورن سے مسرورا مسرورا میم سین زبرمس راو پیشو مسرور رادو زبرن مسرورا آگے وقف مسرورا میم سین زبرمس راو پیشو مشو دلدو زردن مشو دن میم سین زبرمس راو پیشو مشو دلدو زردن مشو دن همزا با زبر أب باقلق لكی سات أب وو ألف زبر و أب و بعدو زبر بن أب وابا همزا با زبر أب وو ألف زبر و أب و بعدو زبر بن أب وابا مم سین زبر مس راو پیشو فا وابا مسفو فزبر ف مسفو فا دو زردن ممزا با زردن ممزا با زبر مس فا وو بیشفو مصفو فا زبر فا مصفو فا تا دو زیرت مصفو فات همزا زا زبر از وو الف زبر و از و جیمدو زبر جن از واجن از واجن همزا زشین زبر اش تا الف زبر تا اشتا تا دو زبر تا اشتا تا همزا زشین زبر اش تا الف زبر تا اشتا تا دو زبر تا اشتا تا همزا طازر اطع عين كلا زبر عا اطعا تو کو موٹا کر کے قلق لئے ساتھ اطعا میندو پیش من اطعام حمزہ طازیر اطع عین کڑا زبر عا اطعا میندو پیش من اطعام حمزہ عین زبر اع نون الف زبرنا اعنا بعدو زبر بن اعنابا اعنابا حمزہ فازبر اف وو الف زبر و اف و جیمدو زبر جن اف واجن حمزہ فازبر اف وو الف زبر و اف و جیمدو زبر جن اف واجن ہمزہ لام زبر الف فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفافن اگے وقف الفافا الفافا الفافن کی جگہ الفافا قافرا پیش قر ہمزہ کڑ زبر قرآن نون دو پیش نون قرآن قافرا پیش قر ہمزہ کڑ زبر قرآن نون دو پیش نون قرآن ہمزہ لام زبر الحامیم زبر حم الحم دل پیش دو الحمد ہمزہ لام زبر حامیم زبر حم الحم دل پیش دو الحمد وولام زبر وال یہ الف نہیں پڑھا جائے گا وولام زبر وال فا جیم زبر فج جیم میں قلقا وَالْفَجْرِ رَا كُبَارِي پڑھیں گے وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ یہ تا آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ نورانی قائدہ کے اگلے سبق میں آپ کی خدمت پہ پھر حاصر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین شخص ہوگے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے